It cannot isolate from the life ہم اس کو isolate نہیں کر سکتے ہم اس کو لٹریچر کو اپنی لائف سے نہیں نکال سکتے ہم کس طرح نکال سکتے ہیں جو پویٹس ہوتے ہیں چلو ہم نکال لیں ہم نہ لکھیں نہ ایکسپریس کریں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی دوسرے لوگ بھی نہیں نکالیں گے لٹریچر کہیں نہ کہیں ہماری لائف میں ہوگی کہیں نہ کہیں ہم پڑھیں گے اور یہ ناممکہ نا ہے کہ ہم لٹریچر کو نکال لیں کئی نہ کئی وہ کسی بھی فارم میں ہمارے سامنے آئی جاتی ہے لائف پروڈیوس لٹریچر means کہ لائف جو ہوتی ہے وہ لٹریچر پروڈیوس کرتی ہے وہ کیسے جیسے کہ میں نے آپ کو فرسٹ لی بتایا ہے فرسٹ لائنز میں کہ جو بھی ہم اپنا ایکسپیرنس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان ریٹن فارم میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنی لائف سے لیتے ہیں ایکسپیرنس جو ہوتا ہے وہ لائف سے ہوتا ہے تو اسی لئے لائف سےی لٹریچر پروڈیوس ہوتی ہے It's can not make It's makes life It's makes life Rich and beautiful it's a life rich and beautiful بن سکتی ہے It's means in a written form and in print form یہ ہو سکتا ہے کہ print form میں وہ کسی نے print form میں کر با جاؤ تو وہ بھی لٹریچر کے ایک پیس ہوتا ہے اور اگر کسی نے رٹن فارم میں لکھیا ہے تو وہ بھی ایک لٹریچر کا پیس ہے پیورلی پرسنل ایکسپیرینس جو کہ پویٹ اپنا خود کا ذاتی جو پرسنل ایکسپیرینس سے وہ شیئر کرتے ہیں پیورلی پرسنل ایکسپیرینس فارڈزامپل آئی کھویٹس لائک آہٹن لائک آرائٹر جو بھی ہوتے ہیں آبیٹریٹ نیچرز جو کہ نیچر کو ٹریٹ کرتے ہیں نیچر کے ملک کے اس میں یہ ہے کہ ہم فارڈزامپل نیچر کو قدرت کو بھی دکھاتے ہیں اور اپنی بھی نیچر کو دکھاتے ہیں تو لیٹریچر ایسی چیزیں ہر چیز کو لیٹریچر ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لیٹریچر میں ہی آہ ایٹ کریں گے اس کو لیٹریچر کا ہی ایک پارٹ کریں گے we deal with the objectively with the life of the other people means کہ یہ ہے کہ جو اگلے لوگوں کی لائف ہے اس کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہم اپنے لائف کے بارے میں لکھیں ہم ان کی لائف کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں ان کے ایکسپیرینس ان کے لائف سٹن کے کلچر ان کے ترڈیشن سب کچھ ہم اس میں لکھ کے لیٹریچر پھر یہ ورک لیٹریچر میں کنسیڈر کیا جائے گا تو ہم اس میں کوئی باونڈنس نہیں ہے لیٹریچر ورک کوئی بھی باونڈنس نہیں ہے لیٹریچر ورک میں کہ نہیں یہ لکھنا ہے اس کی باونڈنس یہ ہے کہ ایک لیمیٹیڈ نہیں ہے یہ لیٹریچر یہ ایک ایسا اورگانیزم ہے جو وقت کے ساتھ ایسا چینج ہو رہا ہوتا ہے tell us about the mental and moral characteristics of character یا moral mentor character سے کوئی بھی character اس کی خوبیاں خامیاں بتا رہی ہوتی ہے mentally اور morally کہ وہ کیسے ہیں ہم اگر story پڑھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی character ہے وہ mental ہے یا اس کی mentally کوئی بھی activities ہیں وہ بتا رہے ہیں morally activities اس کا سارا کچھ ہمیں بتا رہی ہیں it is connected to also history ہم اس کو history سے بھی connect کر سکتے ہیں کہ کس طرح اگر کوئی writer لکھتا ہے history کی book تو وہ سارا ایک biographie کی form میں بھی لکھ سکتا ہے یا ایک story کی form میں بھی لکھ سکتا ہے کہ ہاں اس نے ایسے کیا تھا اس کی history میں یہ ہوا تھا تو اس کو بھی ہم جو literature ہے اس میں consider کر سکتے ہیں it is also gives something back to the life یہ ہمیں کچھ ایسا جو ہماری life میں ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی جو ہم experience لکھا ہوتا ہے کسی نے تو وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے literature کے through صرف ایک literature resource ہے جس کے through ہمیں وہ لوگوں کے experience اور لوگوں کے جو expressions ہیں وہ شعور ہوتے ہیں it is not just a social product یہ social product نہیں ہے it is also contributes to the society یہ society کے بارے میں میں بھی ہمیں جو ان کے society کے جو بھی روایات ہیں جو بھی ان کے norms ہیں وہ ہمیں سارا بتا رہا ہوتا ہے literature میں is grow directly out of life یہ ہماری life میں سے ہی produce ہوتا ہے grow ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہماری life سے ہی connect ہوتا ہے ہماری life سے ہوتا ہے literature so اسی لیے کہ یہ ہم اپنے experience جیسے show کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری خود کی life سے ہی connected ہیں so اسی لیے یہ یہاں پہ directly ہماری life سے ہوتا ہے grow کرتا ہے اب is of literature is expressions of writer mind hurt emotions and ideas literature is of literature جو ہے اگر کہیں پہ biographie لکھی ہوئے تو وہ ہمیں دکھار ہے writer جس نے بھی لکھیں اس نے اپنے expression لکھی ہیں mind میں جو اس کے ہیں اس کے heart میں ہیں emotions ہیں اس کے ڈیزو ایکسپریس کر رہا ہے in the form of piece of literature it is a thought way of life and their customs یہ ہمیں ہماری thought ہمارے life کا way style customs life کے اور and the people and the life of people we read from the literature اور جو ہم لوگوں کی life کے بارے میں read کرتے ہیں through the literature جائے وہ read written form میں ہو یا ہم اسے read کر رہے ہیں تو وہ literature کا piece ہو گیا literature is a primary function is to given player literature primary function ہے جو ہم player دیتے ہیں ہم پڑھ کر کچھ چیز کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم جیسے کہ ہم اگر poetry پسند ہے تو ہم اس کو پڑھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں literature ہمیں ایک خوشی فیل کروا رہی ہوتی ہے it is record of what men have seen in life what they have experience of life what they have thought what and felt about these aspects یہ ایک record ہوتا ہے انسان کا کہ اس نے اپنی لائف میں کیا دیکھا اس نے اپنی لائف میں کیا کیا ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس اسپیکٹ میں بارے میں so literature literature میں ہی ہمیں شو ہو جاتا ہے come out of the human life it reclap the life of the era in which it's produced literature کا یہ بھی ہے کہ جس ایرا میں لکھی گئی ہے جس پیریڈ میں لکھی گئی ہے اگر وہ history ہے تو history کے بارے میں بتا رہی ہے اگر وہ 90's اگر آج کے ہم دیکھیں 2000 کے اس میں 2013 کو دیکھ 2023 کو دیکھ لیں تو اس کے حالات کے بارے میں اگر اتنا کوئی میں piece of literature لکھوں گی کوئی بھی اپنی to biography تو میں اس ایرا کے بارے میں بتاؤں گی نا 2023 کے بارے میں نہ کہ میں 90's میں چلی جاؤں گی مجھے اس کے بارے میں بلکل نہیں کہ اس وقت کونسی technology سو جاتی تھی کونسی کیسے lifestyle ہوتا تھا اگر جو 90's والے ہیں جو تب ملک کے جنہوں نے تب لکھی تھی کچھ بھی لکھا تھا literature کا تو وہ یہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کی وہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں اب نسبت میرے تو اور وہ یہ نہیں بتا سکتے 2023 میں کیا ہو رہے ہیں تو جو لوگ جس ایرا میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ایرا کے بارے میں بیٹوٹ لکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایرا کا بھی ایک reflection پتا چل جاتا ہے کس طرح کی society تھی کس طرح کا time تھا اور وہ کیا فیل کرتے تھے لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا مطلب اس کے جو اپنا ایرا ہے اس کے کام میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو literature is the writer report is experience of life یہ ایک رپورٹ ہے جیسے کہ رائٹر کی ہوتی ہے اس نے اپنے لائف میں کونسا experience کیا still with the personal thought idea and experience problems achievement of writer life لائف 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 جو بھی رائٹر کی ہیں تو وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارک میں literature is لائف اس کی راہا ہی لائف 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 جو جیسے آبیتی کہتے ہیں تو آٹو بائیو گرافی اس کو کہتے ہیں تو اس میں اس لیٹریچر کا جو ہے اس رول ہر اس میں ہر ایسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے نا لیٹریچر بہت بہت زیادہ واسٹ ہے اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے یہ نہیں کہ لیٹریچر ایک بک ہے یا لکھیو ایک چیز نہیں اس میں ایوریتنگ پویٹری ڈراما جو بھی ہے لیٹریچر میں ہی آ جاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اس سوال سے کوئی بھی لیکچر کی ویڈیو جائے تو آپ پلیس کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے تینک یو اللہ حافظ